اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین شیر دریندوں میں سب سے زیادہ مشہور و معروف جانور ہے شیر کے بہت سے نام ہے کسی چیز کے زیادہ نام اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے امام ابن خالو فرماتے ہیں کہ شیر کے پانچ سو نام ہیں اور اس کے اتنی ہی صفات ہے ناظرین شیر جنگلی جانوروں میں اشرف و افضل ہے اس لیے کہ جنگل میں شیر کی حیثیت اس کے طاقت پر بہادر سنگدل چالاک اور بدمزاج ہونے کی بنا پر ایک باروب بادشاہ کی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے قوت دلیری بہادری اور حملہ آوری میں شیر کی مثال دی جاتی ہے حضرت حمزہ بن عبد المطرب کو اسی وجہ سے اصداللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے ناظرین شیر کے بہت اقسام ہیں ارستو نے کہا ہے کہ میں نے شیر کی ایک عجیب قسم دیکھی جس کا رنگ سرخ تھا اس کا چہرہ انسانی چہرے کے مشابہہ اور اس کی دم بچوں کی دم کی طرح تھی اسی طرح ایک دوسرا شیر ہے جس کی شکل گائی کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور اس کے کالے سنگ ہوتے ہیں ناظرین ماہیر حیوانات کہتے ہیں کہ شیرنی کے بچہ دینے کا طریقہ عجیب و غریب ہے شیرنی ایک بے حص و حرکت لوٹڑا پیٹ سے نکال کر زمین پر پینک دیتا ہے اس کی تین دن حفاظت کرتی ہے پھر شیر اس پر پونکے مارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس لوٹڑے میں اللہ روح پیدا کر دیتا ہے اس کے بعد عذاب وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے پھر شیرنی دودھ پلا کر پرورش کرتی ہے اور بچہ سات دن بعد آنکھیں کول کر اس دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے اور چھ ماہ بعد اسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جاتا ہے ماہر حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بوک کی حالت میں سبر کرتا ہے پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے شیر دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جھوٹا بالکل نہیں کہتا شیر کو جب بوک لگتی ہے تو بدمزاج ہو جاتا ہے لیکن شیر کا پیٹ جب برا ہوتا ہے تو بہت سست ہو جاتا ہے شیر کتے کا جھوٹا پانی بالکل نہیں پیتا شیر اپنی شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دانتوں سے نوچ کرکاتا ہے اگر شیر کی چنگار مگرمچ سن لے تو اس کا دم گڑ جاتا ہے شیر بہادر اور دلیر ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کمہمتی بھی پائی جاتی ہے مرخ کی آواز سے گبرا جاتا ہے بلی کے خوفناک آواز اور آگ سے بھی ڈرتا ہے شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے وہ کسی دریندے سے علفت نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ دریندے اس کے کسی جواب کا حملہ دے سکیں گے شیر پر ہمیشہ بخار کا غلبہ رہتا ہے شیر کی عمر لمبی ہوتی ہے شیر کے بڑا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے داند گرنے لگتے ہیں احادیث نبوی میں شیر کا دسکرہ بہت زیادہ بار آیا ہے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین تابعین اور بزرگان دین کے تذکروں میں بھی شیر کا ذکر کسرت سے ملتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بلکہ زیادہ تر اہل علم کے نزدیک شیر کا گوشت حرام ہے یہ تمام حضرات صحیح مسلم کی اس حدیث کی وجہ سے شیر کا گوشت حرام قرار دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ درندوں میں جو جانوردان سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کانہ حرام ہے شیر کے شکار کیے ہوئے کو بھی اللہ نے حرام قرار کیا ہے شیر کی خرید و فروخت حرام ہے اور اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بھی جائز نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم کسی ایسی وادی میں ہو جہاں شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو تم یہ دعا پڑا کرو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو لائک کرے شیر کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کرے شکریہ